مارکٹ ہے اس کو روک سکیں اس کے ساتھ ساتھ موبائل فونز کی جو سیکنڈری مارکٹ ہے اس کے بارے میں بات کی گئی اور تجویز یہ آئی کہ ایک ایسی سٹریٹیجی بنای جائے کہ یہ جو موبائل فونز بکتے ہیں مارکٹ کے اندر اس کا بھی کوئی ریجسٹریشن کا پروسیس ہو اس کے اندر بھی آئی جی صاحب کو کا میکنزم بنائے ایک ریجسٹریشن پروسیس بنائے تاکہ یہ جو سیکنڈ ہیڈ موبائل کی آڈ میں چوری شدہ موبائل بکتے ہیں اس کی ہم روک دہم کر سکیں بنیادی مقصد یہ تھا کہ اگر ان موٹر بائکس کی ان موبائل کی آپ سیکنڈری مارکٹ کو روک دیں گے تو اس کی چوری کے اندر بھی روک دھام کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ اپکس کمیٹی نے بی جی رینجر نے کور کمانڈر صاحب نے اس بات کو اپریشیئٹ کیا جشن گورنمنٹ کی کاوش تھی کہ اب جو موٹر بائکس نہیں بنیں گی اس کے اندر ٹریکر لگانا مینی فیکچر کے لیے لازمی ہوگا تو اس کے اوپر بھی قانون سازی اب کی جائے گی اب بورڈر سیکیورٹی فورس کے اوپر بات کی گئی کہ بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جہاں پر بلوچستان سے یا پنجاب کے ایریا سے دہشتگرد صوبہ سندھ میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر بات کی گئی اور کوشش یہ کی گئی کہ بورڈر سیکیورٹی فورس کو اور سٹرنڈن کیا جائے ہم وہاں پر پولیس سٹیشن بنا چکے کوشش اس بات کی کی جائے گی کہ وہاں پر جو عملہ ہے اس کو اور ٹرین کیا جائے اور اس کو اور ایکوپ کیا جا سکے تاکہ بورڈر سیکیورٹی فورس کو بھی ہم افیکٹیو لی استعمال کر سکے تاکہ یہ جو ٹرررس کی دہشتگردوں کی نقل و حرکت ہے اس کو روکا جا سکے چونکہ بات ریہائبلیٹیشن کی کی جاری تھی تو کچھے پکے ایریے کی کنیکٹیو لیٹی کی بات کی گئی اور اس بات پر زور دیا گیا کہ جو کچھا ایریہ ہے اس کو بھی پکے ایریے کے ساتھ کنیٹ کیا جائے اور کچھے ایریہ کے اندر ریہابلیٹیشن کا پروسیس ہو وہاں پر فیوک ایمنیٹیز اویلیبل ہو تاکہ ان لوگوں کو بھی ہم کرائیم سے ہٹا کے مین سٹریم میں شہر کے ساتھ عام واشرے میں ہم شامل کر سکے سیف سٹی کے بارے میں بات کی گئی اپکس کمیٹی کو بتایا گیا کہ اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں پبلک پرائیوٹ پارٹنرشیپ بورڈ نے فیصلہ کیا کہ جو پسلا سیف سٹی پروجیٹ تھا اس کو ہم کینسل کریں اور اس پروسیس کو فریش سٹارٹ کیا جائے تو تجویز اس بات کی آئی کہ کراچی اتنا بڑا شہر ہے پورے شہر شہر کے لیے سیف سٹی پروجیٹ کو سٹارٹ نہ کیا جائے پہلے ہم ایک پائلٹ پروجیٹ سٹارٹ کرے جس کا تائیون ریڈ زون سے کیا جائے گا اور کچھ اہم مقامات جیسے کہ شارع فیصل ائرپورٹ آہ کنونشن سینٹر ہمارا ہے نیشنل سٹی ڈیم یونیورسٹی روڈ اس کو اس میں شامل کیا جائے پہلے ہم یہ پائلٹ پروجیٹ ریڈ زون کا کے ساتھ سٹارٹ کریں گے سیف سٹی کا اس کو کمپلیٹ کریں گا اور پھر انشاءاللہ کامیابی کے بعد اس کو ہم باقی شہر کے حصوں میں اور سوبہ سندھ میں پھیلائیں گے ایک اور بہت اہم فیصلہ جو آج اپکس کمیٹی نے کیا وہ ٹیررزم کے جو کیسز کے اندر اکوٹل ہوتا ہے اس کے اندر اپیل کا ایک ایشو بڑا ہوتا ہے کہ اپیل فائل ہونے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ ہوم سیکٹری کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو کہ بلیک ٹیررز جو ہارڈ کرمینلز ہیں جو کہ فریقونٹی یہ کام کرتے ہیں جن کا پیشہ یہی ہے کہ وہ کرائم میں انوال وہ اپنی سزا کاٹیں بیل پر واپس ہیں اور پھر وہ کرائم کنڈٹ کریں تو ایسے لوگوں کی لسٹ تیار کی جائے گی اور لسٹ تیار کرنے کے بعد ایس او پیز ایشو ہوں گے کہ اگر ایسے کرمینلز کے کیسز کے اندر اپوٹل ہوتا ہے یا ان کی بیل ہوتی ہے تو فوری طور پر سندھ اکوٹر جنرل کے تھوڑ اپنی ان کیسز کے اوپر ان فیصلوں کی خلاف اپیل فائر کرے گی جو کراچی کے اندر انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہے اس کے بارے میں بات کی گئی اور اس بات پر زور دیا گیا کہ سندھ حکومت اپنی کوشش اس بات کی کرے کہ جن لوگ کا روزگار جا رہا ہے ان کو ریہابلیٹیٹ کیا جائے چیف منسٹر صاحب نے اپکس کمیٹی کے عراقین کو اس بات سے آگاہ کیا کہ کابینہ نے اپنے آخری اجلاس کے اندر دو بڑے اہم فیصلی کیا تھا پہلا فیصلہ تھا نظر خانی کی درخواست فائل کرنے کا جو کہ ہم پسلے ہفتے سپریم کورٹ میں دائر کر چکے اور دوسری چیز ریہابلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک کیابنٹ کی کمیٹی بنائی گئی تھی آہ اپکس کمیٹی کے عراقین کو بتایا گیا کہ اس کمیٹی نے ابھی تک کیا کیا کاوشے کی ہیں جو افیکٹیز ہے ان کی لسٹ کہا تک تیار کی جا چکی ہے اور کس طریقے سے ان لوگوں کو افیکٹیز کو سندھ حکومت ریہابلیٹیٹ کرے گی گنیادی طور پر گنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں جو پوزیٹیف چیز آج کی اپکس کمیٹی کی تائیس میں اجلاس کی تھی وہ یہ تھی کہ الحمدلاللہ سندھ حکومت اور law enforcement agencies intelligence agencies کی کاوشوں کی وجہ سے سندھ میں مثالی امن ہے sustainable امن ہے اور اب ہمیں کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ اس امن کو اور طریقے سے دیرپا رکھنے کے لیے ہم لوگوں کے لیے ریہابلیٹیشن کا پروسیس بنائیں تاکہ وہ لوگ مین سٹریم میں آ سکے اور عزت کے ساتھ اپنی زندگی گذر بسر کر سکے شکریہ جی بنیادی طور پر ان سٹریٹ کرائم جہاں پہ ویپنز کا استعمال ہوتا ہے ان کو انٹی ٹیررزم کے ایمبٹ میں لے آئیں گے تو جو سزائے تجویز انٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت ہوتی ہیں اسی کا اطلاق اس کے اوپر ہوگا وزیراعالہ صاحب نے تاقید کی ہے law department کو کہ اگلی جو کابینہ کی میٹنگ ہوگی اس کے اندر اس امنمنٹ کو تیار کر کے کابینہ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ کابینہ اس بات سائیبر کرائم سے متعلق بھی بات کی تو کمانٹ نے کہا کہ آرمی چیف سے مدد لے گے اس سے بھی بات کی جائے گی کیا ہوگا دیکھئے جب سیف سٹی کی بات کی جاری تھی تو اس بات پہ بھی زور دیا گیا کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سیف سٹی کے پروجیٹ کے اندر جو ٹیکنالوجی کا یوز ہوگا کہیں اس کے اندر انفلٹریشن نہ ہو اور وہ چیز کا ہی میس یوز نہ ہو تو سندھ حکومت نے چیف منسٹر صاحب نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ جو جو چیزوں کو بروے کار لانا پڑے گا ان چیزوں کو میک شور کرنے کے لیے کہ کوئی انفلٹریشن آہ سائیبر لیول پر نہ ہو اس کی روک دھام کے لیے جو جو سندھ گاورنٹ کو کرنا پڑا ہم کریں گے آرمی چیف سے اگر مدد دینے کی ضرورت ہوئی تو ہم وہ بھی کریں گے تو اس میں ایشوں نہیں ہے اچھا دیکھیں دیکھیں سیف سٹی کا پروجیکٹ کبھی بھی ایمپلیمنٹ ہو نہیں پایا وہ ٹیکنیکل سٹیجز پہ تھا پریکٹکلی پولیس کے پاس دو ہزار سات سو کیمراز ہیں جو کہ آج چل رہے ہیں جو کہ انٹیگریٹڈ ہیں آج ایپیک سمیٹی نے اس بات کا زور دیا کہ اور بھی آپ کے جو لائنفورسمنٹ ایجنسیز کے سیوک آتھورٹیز کے جو کیمراز ہیں ان کو بھی پولیس کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے تاکہ اور بھیتر طریقے سے ان کی سیرویلنس ہو سکے تو اس چیز کے اوپر فیصلہ کیا گیا ہے کہ سیرویلنس کو بھیتر بنانے کے لیے جو ایگزسٹنگ کیمراز ہیں ان کو انٹیگریٹ کیا جائے گا اس کی ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ کیا جائے گا لیکن جو سیف سٹی کا پروپر پروجیکٹ ہے وہ ریڈ زون کے لیے پائلٹ کی طور پر سٹارٹ کیا جائے گا اس پر پورا ریڈ زون شامل ہوگا شارہ فیصل شامل ہوگی یونیورسٹی روڈ سامل ہوگی جو ہمارا کنونشن سینٹر جہاں پہ آئی ڈی آز اگزیبیشن ہوتی ہے نیشنل سریڈیم کراچی اس کو شامل کیا جائے گا ایک سوال بریسل صاحب یہاں سے بھی لے لیں یہ بتائیے گا کہ کرائم کی شرح میں کمی ہونا ایک اچھا اقدام ہے لیکن یہ کیسا انوخہ کرائم فری شہر ہے جہاں روزانہ سیکرو شہری موبائل پون سے محروم ہو جاتے ہیں فینک تکیتیاں ہوتی ہیں ایٹی ایم میں لوڈ مار ہوتی ہے شہری سڑکوں پہ روٹے جاتے ہیں اور دوسرے یہ بتائیے گا پہلے جو فیصلے ہوئے ہوئے ہیں ان پر عمل درامت نہ ہونے کی وجہ کیا ہے جس طرح مدارس کی مونٹرنگ ہے انجیوز کی مونٹرنگ ہے نیجی سکولوں کی مونٹرنگ ہے اور موبائل مصروفہ موبائل کا معاملہ ہے موٹر سائیکل میں ٹریکر لگانے کا معاملہ ہے یہ پہلے بھی فیصلے ہو چکے موٹر سائیکل کی ٹریکر کا دمین آپ کو جواب دے دیا ہے جہاں تک آپ نے بات کی مدارس کی یا سکولوں کی ریجیسٹریشن کی اس کے بارے میں بھی کوئی ایسا لائے عمل تیار کیا جا رہا ہے تاکہ ہم تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چل سکے اور اس معاملے کو افیکٹیو لی ہم ریزولف کر سکے ایک اور سوال آپ نے کیا پوچھا تھا جی آپ کو اس بات کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے کہ جب دوہزار تیرہ میں کراچی ٹارگیٹڈ آپریشن سٹارٹ ہوا تھا جب یہ اپکس کمیٹی کا قیام عمل میں آیا تھا تو کراچی شہر کے اندر کرائم کی کیا شرح تھی اور آج الحمدللہ آپ ان بڑے بڑے ٹیررینزم کے انسیڈنٹس ٹارگٹ کلنگ کے انسیڈنٹس کیڈنیپنگ فور رینسوم کے انسیڈنٹس سے نکل کے ان کو ختم کرنے کے بعد آپ چھوٹے پیٹی کرائمز کے اوپر آگئے ہیں لیکن یہ بھی ایشو اس سوسائٹی کے لیے اس معاشرے کی ہے اسی لیے آج اپس کمیٹی نے ان پیٹی کرائمز کے لیے ان سٹریٹ کرائمز کے لیے دو بڑے اہم فیصلے کیے ایک کہ جہاں پر ویپن استعمال کیا جائے گا اس کو انٹی ٹیررزم ایڈ کے فول میں لے کر آئیں گے اور دوسرا یہ کہ ان کی جو پیٹی کرائمز ہوتے ہیں یا تو موٹر بائک چوری ہوتی ہے یا موبائل فون چوری ہوتا ہے ان کی ریجسٹریشن کا اگر پروسیس سٹارٹ ہوگا تو آپ جب اس کی سیکنڈری مارکٹ کو ختم کریں گے تو اس کی بھی روکدام ہو سکے گی انشاءاللہ یہ ہماری پرائیورٹی پہ ہے جس طریقے سے ہم نے بڑے بڑے کرائم سے اس صوبے کو اس شہر کو ہم نے پاک کیا ہے اسی طرح سٹریٹ کرائم سے بھی انشاءاللہ بہت زیادہ بہت ہوتا ہے مجھے مقدمات بھیجے جانے تھے مجھے مقدمات بھیجے جانے تھے کتنے مقدمات کا فیصلہ ہوا ہے کہ وہ بھیجے جائیں اور کتنے پینٹنگ میں اور کوئی اہم اگر آپ بتا سکیں آج جو ملٹری کوٹس کے بارے میں کوئی اس طرح کا فیصلہ نہیں ہوا اس بات کو شیر ضرور کیا گیا تھا لیکن ہوم سیکٹری صاحب نے یہ گزارش کی کہ اس وقت جو کہ فور سٹیج پروسیس ہے جس کے تحت ان کیسز کا تائیون کیا جاتا ہے جن جن کیسز کے اندر ان چاروں سٹیجز کو پورا کیا گیا ہے وہ آلڈی ملٹری کوٹس کو ریفر کیے جا چکے اس طرح کوئی کیس سندھ گورنمنٹ کے ان پر پینڈنگ نہیں ہے جس کے اندر پروسیس کمپلیٹ ہویا ہے یہ ایم پی ہوتے ہیں تو کریک ڈاؤن ہوا تھا بہت سارے لوگ جو ہے وہ جیلوں میں بند آئے کیا ان کو آزاد کرنے کا کوئی فیصلہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے کوئی اس طرح کی کوئی چیز آئی ڈسکس نہیں ہوئی اچھا آج جو ہے آپ نے کہا کہ جو متاثرین ہیں انکروچمنٹی ہم کو حال کیا جائے گا آج بھی کچھ بندے گرفتار نیو سبزمنٹی میں گرفتار کیے گئے انکروچمنٹ کے خلاف احتجاج کر رہے تھے ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا جارہے ہیں تو کہ احتجاج کرنا جرم ہے یا ہم پر دیکھیں احتجاج کرنا تو ہر کسی کا آئینی قانونی حق ہے لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ کسی سرکاری املاک پہ یا کسی پرائیوٹ پروپٹی کا نقصان تو نہیں پہنچایا جا رہا مجھے اس کی صحیح انفرمیشن نہیں ہے چونکہ میں میٹنگ میں تھا لیکن میں اس کی جانچ پرتال کروں گا اور اگر کئی غلط چیز ہو رہی ہوگی تو میں آپ کو شور کراتا ہوں سندھ گورنمنٹ کسی غلط چیز کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی متاثر کل وزیر عظم آئے تھے بہت ہی غلط خبریں بھی چلی تھی کہ وزیر علاہ اور وزیر عظم کے درمیان سندھ اور وفاق کے درمیان بھی اختلافات کی خبریں آئی تھی تو کیا اس طرح کی صورت آلے اور یہ بھی فیصل واوٹا نے کل کہا تھا کہ اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں سندھ حکومت نے گورنر کو نا شامل کر کے غلط پیغام دیا ہے اچھا آپ سب جو ہے تاریخ کو خود جانتے ہیں تاریخ کو آپ نے دیکھا ہے اپیکس کمیٹی کے اندر کبھی بھی گورنر سندھ جو ہے وہ شامل نہیں تو ان کو سپیشلی انوائٹ کیا جاتا تھا تو میں سمجھتا ہوں یہ تاثر غلط ہے کہ سندھ حکومت نے اپیکس کمیٹی کے اندر گورنر صاحب کو نکال دیا یہ بالکل تاثر غلط ہے کل جو وزیر آدم صاحب سے وزیر آلہ کی میٹنگ ہوئی وہ وزیر آدم کی ریکویشٹ پر کی گئی تھی اور میٹنگ تقریباً کوئی پندرہ بیس منٹ جاری رہی اس میٹنگ کے اندر وزیر آدم صاحب نے جو اوورال سندھ کی لائن آرڈر سیچویشن ہے اس کے بارے میں چیف منٹر صاحب سے پوچھا اور اس بات کا اتمنان کا اظہار کیا کہ الحمدللہ جو سیچویشن 2008 کے اندر جب پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی تھی جو لائن آرڈر کی سیچویشن صوبائی سندھ میں تھی آج وہ سیچویشن نہیں ہے ہم کوئن وائز میں نہیں گھومتے ہیں لوگ فریلی گھوم سکتے ہیں تو اس بات کی طریف کی چیف منٹر صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی اس بات کو وزیراعظم کے سامنے رکھا کہ سندھ گورنمنٹ ایک آئینی حکومت ہے سندھ گورنمنٹ آئینی حدود میں بلیف کرتی ہے اور سندھ گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وفاقی حکومت اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے جس چیز پر کام کرنا چاہے گی سندھ گورنمنٹ اس کو فسلیٹیٹ کرنا چاہے گی اس سنسلے میں بزنی گیس کیونکہ وفاقی کانسل آف کارمن انٹریسٹ کے سبجٹس ہیں تو چیف فنسٹر نے اس بات کو خوش آمدیت کہا کہ اگر وفاقی حکومت کوئی کام کرنا چاہے گی تو بالکل ان کو خوش آمدیت کہیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیف فنسٹر صاحب نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جو جو پروینشل سبجٹس ہیں جو کہ پروینشل گورنمنٹ کے ماتہت آتے ہیں ان گورنمنٹ ان پوجیٹس کو ان ڈیویلپمنٹ کے کاموں کو پروینشل گورنمنٹ کے دھو کرایا جائے کیونکہ یہی ہمارے کانسٹوشن کہتا ہے تو وزیر اعلیٰ اور کابینہ اس کی مجال آتھورٹی ہے یہ گزارشہ چیف فنسٹر صاحب میں وزیر اعلیٰ صاحب کے سامنے رکھی پندرہ بیس میڈی امیٹنگ چاہے گا ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ صاحب نے لہا کہ امون امان کے باوجود تین میں سے واقعات ہوئے جس میں انہوں نے افسوس قائدار کیا یہ تین واقعات جو جس میں قائدہ وار ایک ہی ماسٹر مائن ہے یا ایک ہی کمپنی میں حسانہ کروا ہے دوسرا سوال یہ دنی ہے کہ آج جب کچھ صاحب جو کہ رہتے ہیں بہریہ ڈاون وہ باہر نکر رہے ہیں جس میں سے ان کے ساتھ بہت تمیزی کیے آپ کیا کہیں گے اس بارے میں اچھا جو یہ تین انسمنٹس کے آپ نے بات کی ہیں اس کے بارے میں بریف کیا گیا ہے اپیس سمیٹی نے بات میں سمجھتا ہوں چونکہ معاملہ اندر انگسٹیگیشن ہے تو اس کے پر کومنٹ کرنا غیر مناسب ہوگا کیوں ہم تیریرے سے کوئی لید دیں ملدیا شور کراتا ہوں سمجھ کے رہنے والوں کو کراچی والوں کو کہ سمجھ کی گورنمنٹ جو ہے وہ کانشیس ہے لاؤن آرڈر سیچویشن کے اوپر اپیس کمیٹی نے ہر چیز کا جائزہ لیا اور چیزیں انڈر کنٹور ہیں الحمدللہ کوئی افسی تشویش نہ اور پھرک کے حال نہیں ہے زیادہ تک بات صحافیوں سے قانونی غیر اخلاقی چیز کیا تو بلکل کے خلاف آسین نوگمہ مدارس کے حالے سے مدارس کے حالے سے مدارس کے حالے سے جو قانون صدی کی بات ہو رہی ہے کافی عرصہ ہو گیا آپ سنتے آرہے تو یہ کوئی اس کا ٹائم فریم آپ لوگوں نے تہہے کیا کہ یہ کب تک اس کو فائنل کرنا ہے اس میں ایک ضمنے سوال بھی لے لیں آپ نے فرمایا ہے کہ جو غیر قانون میں سرلی غربیوں میں اس کا طریقہ کار کیا ہوگا بلوچستان کی طرح ان سے خیار لے کے ان کو سلٹیشیٹ پول دیے جائیں گے نتا دینام دیا جائے گا جوگ دی جائیں گی کیسے کریں گے اور کس کو کریں گے مرسل صاحب اس میں اضافہ کرتے ہیں عام مافی کے رہے گا بلکل نہیں کوئی عام مافی والی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی صدا کارٹ کے جیل سے نکلتا ہے تو سوسائیٹی کا یا ریاست کا یہ کام ہے کہ کوشش کریں کہ واپس وہ کرائنگ کی دنیا میں نہ جائے تو ریہابیلیٹیٹ کرنے کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ ان لوگوں کو ایسے مواقع پروائیٹ کیے جائیں کہ اپنا گزر بسر کرنے کے لیے ان کے پاس وہ فیسیلٹیز اویلیبل ہوں تو بنیادی طور پر آج اپس کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا اور سندھ کابینہ نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے لوگوں کے پاس روزگار کے مواقع ہونے چاہیے تاکہ ان کی معاشی صورتحال کو بہتر کیا جا سکے مرتبہ صاحب یہ بتا رہے گا گزرستہ روز گورنر آوز میں جو ملاقات ہوئی اس ملاقات میں وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعظم کے ساتھ وفا کی وزیر اور گورنر بھی بیٹھے تھے جس کی وجہ سے ملاقات طویل نہیں ہوئی اور دوسرا کہ وہاں کے جو میڈیا ہے گورنر آوز کی انہوں نے کوئی فوٹیج کوئی خبر نہیں جاری کی باقی جو بیس ملاقات تھیں ان کے فوٹیج بھی آئے جہاں تک میری انفرمیشن ہے وزیر اعظم گورنر صاحب اور چیف منسٹر صاحب تین لوگ وہاں پر ایتیلیبل تھے اور انہوں نے آپس میں ڈسکشن کی لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کراچی شہر آتے ہیں اور کراچی کے سٹیک ہولڈر سے ملاقات کرتے ہیں تو کراچی کے سٹیک ہولڈر کے ذات سب سے بڑی سٹیک ہولڈر تو پروینشل گورنمنٹ دے سندھ حکومت ہے تو اگر آپ کراچی کے بزنسمن سے ملاقات کر رہے ہیں سٹوک بروکر سے ملاقات کر رہے ہیں چیمبر کے لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں تو اس ملاقات میں اگر آپ چیف منسٹر صاحب کو بٹھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں اچھا پوزیٹیو میسج جائے گا لوگوں کے لیے بھی کہ فیڈل گورنمنٹ اور پروینشل گورنمنٹ جو ہے on the same page ہے لیکن میں پھر اس بات کو واضح کرو کہ یہ ملاقات جو پندرہ منٹ کا سلوٹ دیا گیا تھا یہ وزیر آزم صاحب نے دیا تھا یہ وزیر آلہ صاحب کی ریکویسٹ پر نہیں کیا گیا تھا بہت شکریہ شکریہ